اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على النبی اللمی القرشی الحاشمی اللبتہی مکی المدنی المبعوس علی العرب والعجمع بالکاسم محمد وعلا علیہ الطیبین الطاہرین الشاکرین الصابرین الراشدین المہدیین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید وفرکانه الحمید وقاله الحق ففریقاً قذبتم وفریقاً تک تولون وقالو قلوبنا غلف بل لا نحم اللہ باواز بلند سلاوہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت جزیدیت جزیدیت باواز بلند سلام صاحبان علم و معرفت و محبت و مودت میں نے اس وقت آپ کے سامنے سورہ نمبر دو کی آیت نمبر ایٹی سیون کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے جس میں اللہ نے مدینہ کے یہودیوں کو اپنی زبانے بے زبانی کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے یہود مدینہ ففریقن قذب تم وفریقن تک تولو تم نے علماء کے ایک گروہ کو جٹلایا یعنی انبیاء علماء سے مراد انبیاء ہے تم نے انبیاء کے ایک گروہ کو جٹلایا اور ایک گروہ کو تم نے قتل کیا جب تم سے یہ کہا گیا کہ تم نے ایک گروہ انبیاء جٹلا دیا اور ایک کو تم نے قتل کر دیا بجائے ندامت حاصل کرنے کے یا اپنے آپ کو مجرم دھیرانے کے کالو جس قدر جس قدر بھی اہلیان اسلام کی مئے مکتب تشریعوں کے تفاصیر ہیں انس تمام تفاصیر میں یہ درج ہے کہ ہمارے رسول پاک کی آمد کے علاوہ یعنی مدینہ میں رسول پاک کی تشریف آوری کے علاوہ اور کوئی نبی یہودیوں کو تبلیغ کرنے کے لئے نہیں آیا نہیں نہیں سمجھیں سوا ہمارے رسول پاک کے چتنے مدینے میں یہودی آباد تھے جو اپنے اپنے علاقوں سے چل کر مدینے میں آکر آباد ہوئے تھے ان یہودیوں کو تبلیغ کرنے کے لئے کوئی ایک نبی بھی مدینے میں نہیں آیا تو جب کوئی نبی آیا ہی نہیں تو پھر اللہ ان سے کیوں فرما رہا ہے کہ اے گیروہ یہود تم نے انبیاء کے ایک گیروہ کو جھٹلا دیا اور ایک گیروہ دیا تو یہاں پر علماء ملت اسلامیہ نے جو تفسیر لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ انبیاء کو قتل کیا تھا ان کے اباؤ اجداد میں جھٹلایا تھا ان کے بدرگوں نے جن کی یہ اولادیں تھیں لیکن جب مدینے میں ان کے سامنے ان کا ذکر کیا گیا کہ تمہارے فلا اباؤ اجداد نے یا فلا بزرگوں نے انبیاء کو قتل کیا تھا یا جھٹلا دیا تھا تو بدائے ندامت حاصل کرنے کے انہوں نے جواب یہ دیا بزرگوں ان کے عباو اجداد کا ان کے بزرگوں کا سب سے پہلے تعین یہ کرنا پڑے گا کہ یزید صرف اس حسین کا قاتل نہیں جو فرزندِ علی و بطول ہے بلکہ یزید اس حسین کا قاتل ہے یزیدی اس حسین کے قاتل ہیں جو فرزندِ رسول ہے اور اللہ کا رسول کے حق میں یہ فیصلہ ہے اِنَّ الَّذِينَ يُوْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعْنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا بل آخرہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو عذیت پہنچائے اللہ اس پر دنیا میں بھی لانت بھیجتا ہے اور آخرت میں بھی لانت بھیجتا ہے یہی تو حضرت امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے سے کہا تھا جب انہوں نے ان کے بیٹے نے ان سے پوچھا کہ بابا جان کیا یزید پر ہمیں لانت بھیجنی چاہیے انہوں نے کہا بلکل بھیجنی چاہیے کہا قرآن سے ثابت ہے تو حضرت امام احمد بن حمد نے فرمایا قرآن ہی میں تو اللہ فرما رہا ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو عذیت پہنچائے اللہ اس پر لانت بھیجتا ہے تو رسول کے بیٹے حسین سے بڑھ کر جو قاتل بن رہا ہے حسین کا اس سے بڑھ کر رسول کے لیے عذیت اور کیا ہو سکتی ہے تو یہ کہنا یا یہ بیان کرنا کہ یہ بازے نہیں ہے وہ بازے نہیں ہے یہ تو بازے ہے کہ حسین رسول کا بیٹا ہے اور قرآن گواہی دے رہا ہے وَقُلْ تَعَالَوْ نَبْدُ عَبْنَا عَنَا وَعَبْنَا عَاكُمْ میرا محبوب ان نصارہ سے کہہ دو کہ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں اور تم اپنے بیٹے لاؤ اب رسول کن کو لے کر گئے بحق میں خدا بیٹوں کی جگہ پر حسین اور حسن کو سامنے جو نصارہ تھے ان میں سے کسی نے نہیں کہا کہ محمد تمہارا ہم سے بادا یہ تھا کہ ہم اپنے بیٹے لائیں گے اور تم اپنے بیٹے لاؤ اب تم بیٹے تو لائے نہیں تم تو لائے ہو نوازے لہذا جب شرطی ختم ہو گئی تو پھر مباحلہ کیسا لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا بلکہ کیا کہا ایک دوسرے سے کہا کہ دیکھو میں وہ ہستیاں دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑ سے کہیں کہ حرکت کر جائے تو یہ پہاڑ حرکت کر جائے گا خبردار ان سے مباحلہ نہ کرنا ورنہ تباہ ہو جاؤ گے تو اب انہوں نے مان لیا کہ محمد صادق ہے محمد سچا ہے جن کو بیٹے بنا کے لا رہا ہے انہوں نے انکار نہیں کیا بلکہ رسول کے لانے پر انہوں نے ان کو رسول کا بیٹا تسلیم کیا بے شکس وہ بھی بیٹے نہیں ہیں لیکن قرآنی بیٹے تو ہیں دیکھیں نا میں شاید ایک آدھ مرتبہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اور باچی مجالس میں تو کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ حضرت نو کا بیٹا نو کا بیٹا تھا لیکن اللہ نے فرمایا لیسا من احلک یہ تیری احل سے خارج ہو گیا تو یہاں سارے مسلمان مانتے ہیں کہ چنان نبی نو کا بیٹا نہیں رہا جب ہے چون نہیں مانتے جب آپ ملتا ہے اللہ کا فیصلہ ہے کہ یہ تیرا بیٹا نہیں رہا تو یہاں بھی تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ محمد کے بیٹے ہیں تو قرآن منوارہ ہے حدیث منوارہ ہی ہے یہ دیکھئے جی وہ رسول کے سلبی بیٹے نہیں ہیں اچھا یہ ہے یہ ہے السوائق المورے کا حضرت علامہ ابن حجر مکی کی میں یہ حدیث وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں مطبع بیروت لبنان اس میں رسول پاک کی یہ حدیث موجود ہے اِنَّ اللَّهَ جَعَلَا ذُرِّيَتَ قُلْ لِنَبِيٍّ فِي صُلْبِهِ وَجَعَلَا ذُرِّيَتِ فِي صُلْبِ علی ابن ابی طالب وَلَا تِسَالَ لِذُرِّيَتِ نَبِيٍّ بِعَلِيٍّ اِلَّا مِنْ جِہَتِ فَاتِمَةِ رسول پاک فرما رہے ہیں اللہ نے ہر نبی کی اولاد کا سلسلہ اس کی پشت سے سلب سے جاری و ساری رکھا ہے یعنی اولادِ نرینہ سے جاری و ساری رکھا ہے سیوام محمد کی اولاد کے وَا وَا کہ اللہ نے میری اولاد کے لیے یہ قانونِ فطرت بدل دیا اور میری اولاد کا سلسلہ اللہ نے کہاں رکھا علی کے سلم میں لیکن علی کی ساری اولاد میری اولاد نہیں وَلَا اَتْتِسَالَ لَزُرْيَةِ النَّبِيِ بِعَلِيًّ اِلَّا مِنْ جِہَتِ فَاتِمَةِ جو علی کو فاطمہ کے وسیلے سے اولاد ملی ہے وہ قیامت تک کال بھی میری اولاد تھی اور آج بھی میری اولاد تو جب قرآن سے حدیث سے تاریخ سے یہ باضح ہو رہا ہے کہ حسنین اولادِ رسول ہیں تو پھر ماننا پڑے گا کہ جو بھی حسنین کا قاتل ہے وہ صرف علی کے بیٹوں کا قاتل نہیں وہ صرف ابو طالب کے پوتوں کا قاتل نہیں بلکہ تصریم کرنا پڑے گا کہ وہ رسول کے بیٹوں کا قاتل ہے اور میرے سینکڑوں سلام ہیں ہزاروں سلام ہیں لاکھوں سلام ہیں حضر شاہ عبدالعزیز محدث تحری کی بارگاہ میں جنہوں نے اپنی کتاب سر الشہادتین میں اس مسئلے کو واضح طور پر کھول کر بیان کر دیا ہے وہ رشتے ہیں کہ شہادت کی دو قسمیں ہیں ایک ہے شہادت ظاہری اور ایک ہے شہادت باطنی شہادت ظاہری وہ ہے جو ہتھیار سے اوزار سے قتل کر کے شہادت پائی قتل ہو کے شہادت پائی جاتی ہے یہ ہے شہادت ظاہری اور باطنی کیا ہے زہر سے گلہ دبا کر کسی اور حیثیت سے کہ جو بازے نہ ہو سکے یہ شہادت باطنی ہے اور اب انبیاء میں دونوں قسم کے شہید موجود ہیں انبیاء میں وہ شہید بھی ہیں جن کی شہادت ظاہری ہے اور انبیاء میں وہ شہید بھی ہیں جن کی شہادت باطنی ہے تو جب دو قسمیں ہوئیں اگر اللہ رسول کو شہادت عطا کرتا تو دو میں سے ایک قسم کی شہادت ہوتی یا ظاہری ہوتی یا باطنی ہوتی ظاہری ہوتی تو لوگ کہتے رسول باطنی شہادت کے شرف سے محروم رہے اور اگر باطنی ہوتی تو پھر آنے والے یہ کہتے کہ رسول پاک ظاہری شہادت کی فضیلت سے محروم رہے لہذا اللہ نے دونوں شہادتوں کا رتبہ رسول کو دینے کے لیے آپ کے دونوں بیٹوں کو چون لیا درود نہیں پڑھیں گے آپ سہبان خواب ہو جب بیٹھے تو اللہ نے رسول کے دونوں شہزادوں کو منتخب کر دیا حسن کو بھی اور حسین کو بھی حسن کی شہادت ظاہری ہے کیونکہ حسن کو زہر دیا گیا تو یہ شہادت شہادت باطنی ہوئی اور امام حسین کی شہادت شہادت ظاہری ہے کیونکہ امام کی شہادت آیاں ہے کہ خنجر سے ہوئی تو یہ شہادت کس کی ہوئی ہے حسین کی لیکن اصل میں یہ شہادت رسول کی ہے تو اپنے جھے کہنے کا حق حاصل ہے اور مجھے کہنا چاہیے اور میں کہہ رہا ہوں جب یہ ثابت ہو گیا کہ امام حسین کی شہادت دراصل شہادت رسول ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ جو بھی قاتل حسین ہے جو ساری زندگی اپنی جس عالم میں گزارتا رہا گزارتا رہا میں اس پہ بات نہیں کرتا لیکن جب اپنے دربار میں بیٹھ کر اس نے چھے شہر پڑے تھے پڑے تھے ابن زبانی کے اور ان چھے شہروں میں سے ایک شہر یہ بھی تھا لائے بات بنو حاشم بل ملک فلا خبر جاہا بلا وحی نزلا کہ ممبر پر بیٹھ کر یزید یہ شہر پڑ رہا ہے کہ لائے بات بنو حاشم بل ملک کہ خاندانی بنی حاشم نے ملک کے ساتھ ایک کھیل کھیلا تھا فلا خبر جاہا بلا وحی نزلا نہ کوئی خبر آئی تھی اور نہ کوئی وحی نازد ہوئی تھی چونکہ یہ صاحبان علم کا اجتماع ہے جتنا اجتماع پر فخر کیا جائے کم ہے ہمیشہ یہ دستور ہے کہ کلام کا منکر کلام کا منکر نہیں ہوتا متقلم کا منکر ہوتا ہے یعنی جس کے کلام کا منکر ہے تو صرف کلام کا منکر نہیں ہوتا بلکہ جس کا کلام ہے صاحب کلام کا متقلم کا منکر ہوتا ہے تو اب قرآن کیا ہے اللہ کا کلام کلام اللہ 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 بابا جی بہا سمجھ میں آ رہی ہے سمجھ رہے ہیں میری بات کو ذرا درود پڑھئے گا صلوات 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 تو یزیب کیا کہہ رہا ہے فلا خبر جا فلا بشی ندلہ نہ کوئی خبر آئی تھی اور نہ کوئی وحی نادل ہوئی تھی تو ہو گیا منکر وحی کا جب وحی کا منکر ہو گیا تو کس کا منکر بنا اللہ کا قرآن کا جب قرآن کا منکر بنا تو کس کا منکر بنا اللہ کا اور جو قرآن کا منکر بن جائے سلامت رو شکریہ بیٹا سوچنے کی بات ہے سمجھنے کی بات ہے جو شکریہ بات ہے یہ تاریخ تباری میں یہ اشار موجود ہیں باقی کتابوں میں بھی یہ اشار موجود ہیں جو جزید نے پڑھے ہیں ہم پھر درہ پہلے مصرے کی طرف آتے ہیں لائے بات بنو حاشم بالملک خانگ دانے بنی حاشم نے ملک کے ساتھ ایک کھیل کھیلا تھا تو اس نے رسول کی نبوت کو کیا قرار دیا ایک کھیل جب کھیل کرا دیا تو پھر کیا بن گیا ختم نبوت کا منکر واسا 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 بن گیا نا رسول رسول کی نبوت اور رسالت کو ایک کھیل کہہ کر وہ کیا بن گیا ختم نبوت کا منکر بن گیا ہم شیعہ ہیں یا سنی ہیں ہمارا یہ ایمان ہے کہ جو بھی ہمارے رسول کی ختم نبوت کا منکر ہے وہ کافر ہیں تو جب یہاں ختم نبوت کا منکر کافر ہیں تو وہاں رضی اللہ کیسے بن گیا حضرت عبداللہ بن حمدلہ غصیل الملائکہ ان کے واقعے سے کون نواقع ہے تاریخ میں ان کے یہ تاریخی کلمات موجود ہیں جس کے بعد واقعہ حرہ پیش آیا ان کے یہ کلمات ہیں کہ ہم ایسے شخص کی طرف سے ہو کے آ رہے ہیں جو تاریخ السلاح ہے شارب الخمر ہے اور تمام امور غیر شریعہ کو اپنائے ہوئے ہیں تو انہوں نے عبداللہ بن حمدلہ غصیل الملائکہ نے یزید کو کیا کہا شارب الخمر کہا شرابی کہا اب ایک فکرہ دوں گا آگے نہیں بڑھوں گا بس اسی فکرے پہ ذرا توجہ فرمائیے گا کہ عبداللہ بن حمدلہ شہید رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں یزید کیا ہے شرابی ہے جب آج کوئی خیرت مند مسلمان پاکستان کی سرزمین پر ایک شرابی کو وڑ دینا تین سال کے لیے یا پانچ سال کے لیے دینا دوارہ نہیں کرتا تو فردند رسول رسول کا بیٹا یزید کے ہاتھ میں ہاتھ جن لوگوں نے تیرے ہاتھ پر بیعت کی ہے اے میرے حبیب انہوں نے تیرے ہاتھ پر بیعت نہیں کی ید اللہ فوقا اہدیہم ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے پتہ چل گیا بیعت لینے کا حق وہ ہاتھ رکھتا ہے جو اللہ کا ہاتھ کہلوا رہا ہے تو حسین کا ہاتھ ید اللہ ہی ہے اللہ کا ہاتھ ہے یہی وجہ ہے زارہ قلال فردند رسول جگرگوش ہے بطول اسلام کی بقا کی خاطر مدینہ چھوڑ کر چلا حسین نے قربانیہ دی ان قربانیوں میں ایک قربانی وہ بھی ہے جسے حسین نے بڑی دعائیں مانگ کر لیا تھا دعائیں مانگتے رہے کہ یا اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا فرما جو میرے نانے کی شبیع ہو جو میرے نانے کی تصویر ہو اللہ نے حسین کو وہ بیٹا عطا فرمایا مسائب کے چند جملے ارض کرنے سے پہلے میں ایک کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں چونکہ محول ہے ہماری علمی تربیت گاہ کا کتاب کا نام ہے رمض المصیبہ فارسی میں ہے اس میں یہ واقعہ موجود ہے جو میں اب پڑھنے لگا ہوں اردو میں کتاب کا نام ہے اصحاب الیمین حضرت اللہ محسن مفسر قرآن جناب حسین بجارہ مرہوم و مقفور کی اصحاب الیمین میں بہت مختصر ہے رمض المصیبہ میں قدر تفصیل سے ہے لیکن میں اور کتاب سے پڑھ رہا ہوں لیکن ان میں ہے کہ جب ابن زیاد کے دربار میں اس ملعون کے دربار میں سیدوں کا لٹا ہوا کافلہ پہنچا تو اس نے ممبر پر بیٹھ کر تخت پر بیٹھ کر آواز دے کر کہا شیمر مجھے حسین کا سر لا دے میرے سامنے پیش کر ایک تشت میں مولا امام حسین کا سر تھا اوپر غلاف تھا کپڑا تھا رمال تھا تشت لا کے سامنے رکھا گیا اس نے بیٹھ کی چھڑی کے ساتھ وہ رمال ہٹایا سامنے خون میں اور خاک میں ڈوبا ہوا حسین کا سر نظر آیا اب آج کی رات مسائب پڑھنے کی محتاج نہیں ہے بس ذرا آنکھوں میں تصور لائیے گا جیسے خاک اور خون میں ڈوبے ہوئے حسین کو اس نے دیکھا اس نے اپنے دونوں ظلم بھرے ہاتھ حسین کی ذلفوں میں ڈالے ذلفوں میں ہاتھ ڈال کر یوں سر اٹھایا اپنے سامنے رکھا دیکھ 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 کر کہتا ہے شمر حسین کو جو تُو نے قتل کیا ہے تُو نے دیکھا نہیں کہ حسین کی گردن کا گوشت کہیں سے زیادہ ہے کہیں سے کم ہے کہیں سے بڑا ہوا ہے تُو نے یہ خیال جو نہیں کیا شمر دیکھ کر کہتا ہے میں نے حسین کو خنجر چلا کے زیبا نہیں کیا بلکہ میں نے حسین کی گردن پر خنجر کو چھٹکے دے دے کے مارا کیونکہ چھٹکے دے کے مارا تھا یہی وجہ ہے کہیں خنجر کوند لگا کہیں تیز لگا کہیں سے گوشت زیادہ رہ گیا کہیں سے کم رہ گیا اب میں آپ کے سامنے بھی ہاتھ باندھ رہا ہوں اور جو پردے میں میری ماں بہنیں بہو بیٹیاں بیٹھی ہیں ان سے خاص طور پر میں ہاتھ باندھ کے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر یہ تاریخ کا فکرہ کسی کے لیے سخت ثابت ہو تو مجھے معاف کر دینا جو اس سے زیادہ آسان ترجمہ مجھے نظر نہیں آیا یہ ظالم آواز دے کر کہتا ہے کہ کوئی ہے جو ہاتھ میں کینچی لے کر مرحبا 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 زہرہ کلال صرف آج کی رات کا مہمان جتنا پرسہ دے سے آج پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے صرف آنکھوں میں تصبر لانے کی ضرورت ہے کہتا ہے کوئی ہے دربار میں جو ہاتھ میں کینچی سبھال کر خسین کی گردن کا گوشت مجھے برابر کر کے دکھائے مجھے اتنا بتا دو غریب کی بہنیں کہاں تھی پردے دار کہاں تھے بیٹیاں کہاں تھے ابن مبارک ملون اٹھا اس نے ہاتھ میں کینچی سبھال دی کہتا ہے امیر حسین کا سر میرے حوالے کرتا ہے میں حسین کے سر کے گوشت کو برابر کرتا ہوں اس نے کینچی کے ساتھ اب اگلے فکر میں کیسے کہوں اللہ جاں سے اللہ جاں نے کیسا ظلم کیا کہ بی بیوں میں رونے کی ایک پکار بلن جب گوشت برابر ہو گیا اس کے سامنے پیش کیا گیا اس نے پھر ظلفوں میں ہاتھ ڈالا حسین کا سر یوں آپ نے سامنے رکھا دیکھ 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 کر کہتا ہے حسین بڑا جلدی بوڑھا ہو گیا ہے اسی فکرے کی خاطر میں نے یہ سارا واقعہ پڑھا ہے دیکھ دیکھ کر کہتا ہے حسین اتنا جلدی بوڑھا ہو گیا ہے جب اس نے کہا نا اتنا جلدی بوڑھا ہو گیا ہے کنیدوں میں بیٹھی ہوئی سیدہ زینب وہی سے بکار کر کہتی ہے اور ملون اکبر کی شہادت نے مرحبا 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 میرے حسین کو بوڑھا کر دیا یہی سوال اپنے دربار میں یزید نے شمر سے کیا تھا کہ شمر اتنا بڑا تو سنگ دل ہے کہ تو حسین پہ خنجر چلاتا رہا تیرے ہاتھ میں لردر نہیں آیا کیا کوئی ایسا مقام ہے کہ جہاں حسین کی مظلومیت پر حسین کی غربت پر تیرا دل بھی رک گیا ہو کہتے ہیں ہاں ایک مقام ہے کہا کون سا مقام ہے کہتے ہیں جب حسین کا علی اکبر سر پر گرز کھا کر پہشانی پر تلوار کھا کر سینے میں نیزہ کھا کر تین سے زمین پر گرا اب میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ حسین چلتا دائیں تھا گرتا بائیں تھا میں نے پہلے عرض کیا ہے آج کی رات میرے مسائب پڑھنے کی رات نہیں ہے اولاد والوں بیٹوں والوں میں دعا کرتا ہوں سب کا اسی غم کا جوانوں کی جوانیاں سلامت رہیں ماں باپ ان کے سیرے دیکھیں لیکن ہائے کربلا حسین چلتا دائیں تھا گرتا بائیں تھا یہ ظالم آواز دے کر کہتا ہے کہ ایک وقت ایسا آیا جہاں مجھ سے رہا نہ گیا کہا وہ کونسا وقت ہے یہ دیکھ کر کہتا ہے جب حسین اکبر کی طرف بڑھا اور دور سے اس نے اکبر کو تڑپتا ہوا دیکھا تو حسین پھر چل نہیں چکا بلکہ یوں جیسے عورتیں زمین پر بیٹھتی ہیں حسین زمین پر بیٹھا دونوں ہاتھ کبھی سر پہ مارے کبھی چہرے پہ مارے کبھی رانوں پہ مارے آواز دیکھ کر کہتا ہے اکبر مجھے کچھ نظر نہیں آرہا اور میرا لال مجھے آواز دیتا جا ہائے کربلا جب اکبر آخری سلام کر کے میں یہ روایت ہر سال پڑھا کرتا ہوں اور پوری زندگی میں پڑھتا چلا آرہا ہوں جب اکبر آخری سلام کر کے خیمہ گا سے چلے تاریخ میں ہے ستر مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا کوئی معمولی جوان نہیں جا رہا تھا ستر مرتبہ گیرہ جب حسین کا بیٹا زین پر بیٹھ کر چلا حسین کے امامے کے پیج کھل گئے کھل کر گلے میں آگئے جیسے جیسے اکبر کی سباری چلی حسین پیچھے پیچھے چلے اکبر نے گھوڑے کو ذرا تیز کیا حسین نے سوا اپنے آپ کو تیز قدر سے بڑھایا اوہ آزاداروں رونے والوں اکبر نے جیسے گھوڑا دھوڑایا غریبے ذہرہ اکبر کے گھوڑے کے پیچھے دھوڑنے لگا جیسے حسین دھوڑے فضہ نے آواز دیکھ کر کہا اکبر درا رکھ جا درا مظلوم بابا کو دیکھ یہ روایت میں ہر سال پڑھا کرتا تھا کتاب کا نام ہے کراماتِ علی اکبر یہ ہے کتاب کا نام حضرت علامہ آیت اللہ عباس عزیزی کی یہ کتاب لکھی ہوئی ہے میں نے اس سال کیونکہ یہ کتابیں اب آئیں تھی میرے پاس میں نے اس سال جب مطالعہ کیا ہے تو انہوں نے ہمیں حکمن لکھا ہے کہ مت پڑھا کرو کہ حسین اکبر کے گھوڑے کے پیچھے ایک مرتبہ دھوڑا نہیں میں جلدی پڑھ گیا آپ نے سوچا نہیں سمجھا نہیں وہ ہمیں کہتے ہیں ذاکرو وائزو مت پڑھا کرو کہ حسین اکبر کے گھوڑے کے پیچھے ایک مرتبہ دھوڑا نہ بی بی فضہ سے روایت ہے کہ جب اکبر کے سینے میں نیزہ لگ گیا اور اکبر زین پر جھگ گیا جدھر جدھر اکبر کا گھوڑا جاتا تھا زہہ گلال دھوڑ دھوڑ کے پیچھ آواز دے کر کہتا تھا اکبر زیرا رک جا مجھے اپنا چہہ دیکھ لینے دے آج کے بعد یہ چہہ نظر نہیں آئے گا رگوں پہ تیر لگا پیشانی پہ تلوار لگی کمر میں گرد لگا سر پہ گرد لگا حسین بن نمیر ملون نے اور یہاں سنان من انس بھی لکھا ہوا ہے لیکن زیادہ تاں نام حسین کا ہے اس نے شہزادے کے سینے میں زور سے نیزہ مارا نیزہ اتنے زور سے لگا کہ سینے سے نکل کر جگر میں کم گیا اب اس نے نیزہ نکالا نہیں جان بوجھ کا نیزہ توڑ دیا سینے میں نیزے کیا نہیں ہے اکبر زین سے زمین پر آئے اتنے تیر برسے اتنے تیر برسے کہ علامہ لکھتے ہیں کہ اکبر کا بدن سراخ سراخ ہو رہا ہے بابا کو آخری سلام کیا حسین کے امامے کے پیچ گلے میں پڑے ہوئے زہر کا لال خیمہ گا سے چلا جیسے چلا حسین جیسے قریب پہنچے اکبر کو ترپتے دیکھا اب حسین پاؤں کے سہارے چال نہیں سکے علامہ دربندی لکھتے ہیں کہ حسین دمین پر گرے اٹھنا چاہا نہیں اٹھ سکے پھر گر پڑے پھر اٹھنا چاہا پھر گر پڑے جب بار بار گرے تو اب حسین اکبر کے لاشے پہ کیسے آئے جیسے چھوٹا بچہ کوہنیوں اور گھٹنوں کے بل چل کر زمین سے گزرتا ہے اس طرح حسین اکبر کے لاشے پہ آئے فَبَدَا خَدَّهُ عَلَا خَدِّهِ اکبر کے رخصار بر حسین نے رخصار رکھا رو کر کہتے ہو میرا لال آنکھیں کھول بڑا باب ملنے آیا ہے دیکھا بہن لاشے پہ ہے کہا بہن ابھی حسین زندہ ہے بھائی بادہ کرو اکبر زندہ ملاؤگے ہاں بہن خیمے چلو میں بادہ کرتا ہوں میں اکبر زندہ ملاؤں گا ادھر بی بی گئیں ادھر امام نے اکبر کو ترپتے دیکھا اکبر بڑا درد دے بابا نیزے کی انی سینے میں ہے کہا اچھا میرا لال میں فخر ابراہیم بنتا ہوں تُو فخر اسماعیل بنتا ہوں تُو فخر اسماعیل بنتا ہوں ایک ہاتھ اکبر کے سینے پہ رکھا ایک ہاتھ نیزے کی انی میں ڈالا چاہا کے نکالیں یا اکبر کا لاشہ تربا خیمے سے آواز آئی حسین اکبر خیمے میں لے آہا مرحبا 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 حسین نے لاشہ سنبھالا کیسے سنبھالا یہ میں نہیں پڑھ سکتا کچھ دور چلے تھے آواز دے کر کہا حاشمی بچوں آؤ خیمے سے باہر آؤ مجھ سے بھائی کا لاشہ سنبھالو چھوٹے چھوٹے بچے جب باہر آئے لاشہ سنبھالا تاریخ کے یہ فکریں ہیں ظالموں نے اتنے تیر برسائے کہ کئی بچے شہید ہو گئے حسین لاشہ لائے خیام کے اندر پہنچے آ کر زمین پر خیمے کے زمین پر اکبر کا لاشہ لٹا دیا ہر بی بی بین کر رہی ہے رو رہی ہے قیامت کا مندر ہے حسین خود رو رہے ہیں آواز دے کر کہتے ہیں بی بیو سب رو رہی ہو امی لیلہ کہاں ہے جاؤ امی لیلہ کو بلا کے لے آواز بی بی آئیں ماتم کیا امام نے اکبر کا سر اٹھایا اٹھا کے اے یوں کلپتے اکبر کا سر گودی میں رکھا علی اکبر نے سب کو دیکھا آنکھیں کھولی لب ہی لے حسین چھکے اکبر کیا کہنا چاہتے ہیں کہاں بابا دیکھ رہے ہو نا ساری پھپیاں رو رہی ہیں مائیں رو رہی ہیں بہنیں رو رہی ہیں تمام بی بی آئیں ماتم کر رہی ہیں اکبر تیرا غمی ایسا ہے جو کسی سے برداشت نہیں ہو رہا طلب کر کہتے ہیں بابا کر ہو سکے تو ایک مرتبہ مجھے سغرا دکھا دو میری بہن دکھا دو اللہ جانے بچھری ہوئی کس حالت میں اوہ پھینو والو حسین نے دونوں انگڑیاں اٹھائیں اب جو اکبر کی نظر پڑی زمین سے لاشہ ترپا اکبر کیا دیکھا کہا بابا جہاں میرا نقش قدم تھا وہاں سغرا کا مو ہے کربلا کی طرف رخ ہے رو رو کے کہہ رہی ہے اکبر بہن مرنے والی ہے میرا جنازہ کون اٹھائے گا میں ہاتھ باؤں کے کہتا ہوں میں شبی برامت کرا رہا ہوں صدقہ اکبر کی جوانی کا کوئی جوان کوئی شخص مومن جگہ سے نہ اٹھے لے آؤ بچوں ذرا لے آؤ شبیہ شہزادہ تابوت علی اکبر رہے سلام کو بڑے آرام سے بیٹھیں بیٹھیں بڑے آرام سے لے آئیں بھا یہاں روک دو بھا یہاں روک دو سب دو منٹ کے لیے روک دو رونے والوں اب میں مسحب نہیں پڑتا ذرا رخ پھر کر دیکھو کہ انہوں نے شبیہ تابوت کو کس طرح سجایا ہوا ہے لیکن کیا اکبر اسی طرح تھا اکبر کا تو لاشا اتنے ٹکڑے ٹکڑے تھا جو سکینہ کو پوچھنا بڑا بابا میرا اکبر کہا گیا ماتم حسین ماتم غریب ماتم مدلو